ہی جان شینِ امینِ شریعت حکیمِ شریعت حقیمِ شریعت میں اس وقت ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں جس سے قوم اپنا نقصان کر رہی ہے عید کا موقع قریب ہے اور چاند کے معاملے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس کا پہلے اعلان ہو جائے شہادت ہو نہ ہو اعلان ہمارا ہو جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ ہمارے اعلان پر لوگوں نے عید منائی یہ سب سے پہلے ہمارا اعلان ہوا ابھی شہادت آئی نہیں ہے کہیں سے خبر آئی کہ فلا چگہ چاند ہوا ہے آپ نے یہاں اعلان کر دیا کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یہ اجازت آپ کو کہاں سے ملی ہو سکتا ہے وہ خبر غلط ہو وہاں چاند ہوا ہی نہ ہو یا وہ جو شاہد جائے وہ واپس نہ آ سکے کسی حادثے کا شکار ہو جائے بہت سی صورتیں ہیں تو یہ شہادت آنے سے پہلے اس کا اعلان یہ بھی شریعت کی مخالفت ہے اور کتنی احتیاطیں ہیں کہ یوں ہی کوئی دوہ کی برچی نہیں ہے علماء نے کیسی احتیاط بتائی ہے شریعت کتنے احتیاط کا حکم کرتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں اب اگر شہادت غلط ہے اور عید کا اعلان کر دیا گیا اب عید نہ تھی جانور قربان ہوئے ساری قربانیاں ضائع ہوئیں ایسے ہی عید الفطر کے موقع پہ اگر شریع شہادت نہ گزری اور اعلان ہو گیا تو ظاہر ہے وہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ رمضان ہے اور اس دن عید منانا نا جائز اور ظاہر ہے افتار کیا تو روزہ چھوٹا وہ روزہ برواد کرنے کا روزے کے تر کا جو ہے وہ گناہ ہوا اس کی جو ہے اور اس دن عید کی نماز بھی نہ ہو تو اس طور پر اگر ہاں کچھ لوگ یہ کہتے نہیں ہم تیز ہی دن پورے کریں گے چاہے شریع شہادت آ جائے وہ ٹھکرا دیتے ہیں وہ بھی غلط شریع شہادت آ گئی تو اب وہ عید کا دن قرار پایا اب اس کا انکار بھی شریعت ہی کا انکار ہے اب تیز دن ہوں گے کیسے رمضان تو رخصت ہو چکا تو اس میں لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں لہذا اس پر دھیان دیجئے اور جو علماء احتیاط کے ساتھ شریعی قیود کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے اعلان پر لبائیں کیلئے کہ اس سے آپ کے روزے بھی محفوظ اور آپ کی عید بھی جو ہے وہ اصل عید ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیر سے آجائے